تو ہیلو گائز تو کیسے آپ سبھی لوگ تو واپس آ چکے ہیں جی ایٹی ایف کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور اپنی انڈین کارز کے ساتھ اور گائز آج ہم لوگ کرنے والے بھائی جی ایٹی ایف ایف اپنی انڈین کارز کے ساتھ گائز بریج جمپ چیلنج لیکن گائز یہ سیمپل بریج جمپ چیلنج نہیں ہے یہاں بھائی ایک ٹویسٹ ہے اور وہ ٹویسٹ کیا یہ میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو گائز یہاں پہ آلو دیکھ سکتو بھائ ہم نے ایک بریج بنا کے رکھا ہے لیکن یہ جو بریج ہے بھائی اپنا آگے سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہاں بھائی کافی ساری جو ہم نے وینڈ مل ہیں بھائی وہ لگا کے رکھیں ان کو ہم لوگ بلینڈر بھی کہتے ہیں بھائی کیونکہ بھائی یہ گاڑی کبالہ بنا دیتی ہے اگر ان کی چپیٹے میں کوئی گاڑی کر آ جاتی ہے تو بھائی فنڈا ایک دو سیمپل سا ہے بھائی اپنی انڈین کار کو بھائی اس والے بریج کے پارٹ سے بھائی جمپ لگانے ہوگ بھائی اس والے پارٹ پر اور جو بھی اپنی انڈین کار بھائی یہ کر لے جائے گی بھائی وہ تو ہو جائے گی بھائی اپنی اس چلنج میں پاس لیکن جو بھی گاڑی یار اپنی فیل ہوگی بھائی وہ بھائی یہاں بھی گرنے والی اپنے بلینڈر میں اور بھائی اس کا کبال بننے والے ہیں پھر تو بھائی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو گیز یہاں بجماری پہلی گاڑی جو ہی سٹنٹ کرنے والی وہ ہے اپنی سکورپیو ایس ا کبھی کیا ہوتا ہے بھائی آپ لوگوں کو ایک گاڑی کے دو تیک دیکھتے ہیں وہ اسلیے مل جاتے ہیں بھائی کیونکہ میں بول رہا ہوتا ہوں اور فرجتانک سے بھائی خانسی آ جاتی ہے بھائی اور بھائی گلے میں خراس ہوجاتی تو بھائی میں بھول نہیں پاتا ہوں مجھے وہ تیک دوبارہ سے لینا پڑتا ہے بھائی وہ گاڑی کو دوبارہ شوٹ کرنا پڑتا ہے پورا اور پری ایٹنگ میار میرا دماغ ہی تن اچھا ہے کہ بھائی میں بھول جاتا ہوں اس کو کروپ کرنا لیکن ہ آپ لوگ اتنے اچھو کہ بھائی مجھے بتا دیتے ہو کہ بھائی کہ یہ گاڑی کے دو ٹیک ہو گئے ہیں بھائی تو بہت بہت تینکیو آپ لوگ کا تو بھائی میں آوائیڈ کروں گا بھائی آکے سے ایسی گلتی نہ ہو تو بھائی جلدی سے بیٹھتے ہیں سکورپیو کے اندر اور دیکھتے ہیں بھائی سکورپیو یہاں پہ بھائی کیا کمال مچانے والی ہے تو یہ چلی گائز اپنی سکورپیو ایس ایلیون بھائی 70 کی سپیڈ پہ 80 90 100 120 130 پہنچ چکا بھائی دیفینیٹلی کرنے والی ہے بھائی اپنی سکورپیو یہاں پہ بھائی ساپ تھوڑی سی تیڑی ہو گئی لیکن بھائی یہاں پہ اپنی سکورپیو ایس ایلیون بھائی اپنا بھائی جو چیلنج ہے بھائی یہ ایک دم بڑھیا تیریکی سے بھائی کر گئی ہے تو بھائی اس کو نا ہم نے یہاں پہ جلدی سے بھائی پاک کر دیتے ہیں تو گیس یہاں پہ جمعاتی اگلی گاڑی ہو ہے اپنی دیسی مہندرہ بھائی رو تو دیکھتے ہیں گیس اپنی بھائی رو ہے یہاں پہ بھائی کیا کمال کرتی ہے تو یہ چلی گیس اپنی بھائی رو یہاں پہ اور 80 کی سپیڈ پہ ہے 90 100 105 پی سپیڈ پہ ہے اور بھائی 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 تھوڑی سی دکت لگ رہی ہے تو گیس یہاں پہ اپنی بھائی رو کو یہاں پہ بہت زبردہ سوالا پھٹکا پڑا بھائی پانی میں آگئی یار گاڑی سیدھا اور دیکھ تو بھائی گاڑی نا آگے تھوڑی سی تیڑی ہو چکی ہے تو فیلہر میں اپنی بھائی رو کو یہاں سے جلدی سے نکال لیتا ہوں تو گیس آپ بھائی آتی ہے یہاں پہ اپنی مہندرہ تھار کی اور دیکھتے ہیں جو تھار ہے یہاں پہ کیا اپنا چیلنج کر پاتی ہے کیا نہیں کر پاتی ہے ویسے تو یار یہ گاڑی اپنی کافی دمدار تو مجھے لگ رہا ہے بھائی یہ گاڑی جو ہے اپنا چیلنج کر جائے گی اور ون ٹوینٹی کی سپیڈ پہ ون تھٹی ون فورٹی کی سپیڈ کیا بات ہے تو گیس یہاں بھی تھار ہے بھائی یہ بھی کافی ایزلی جو ہے بھائی اپنا چیلنج کر گئی اور ادھر پلین اپنی اڑان کی مطلب کی کوشش کر رہا ہے اڑان لینے کی تو فیلال یہاں پہ ہم لوگ اس کے سامنے ہی جو ہے اپنی تھار کو کھڑا کر دیتے ہیں اور بھائی اس پور میں سے روک دیں گے نہیں نہیں بھائی پیچھے کھڑا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تھار کھڑا کر دیتے ہیں تو بھائی دکت ہو جائے گی تو یہاں پہ بھائی اپنی تھار بھی پہنچ چکی ہے تو گیسا بھائی آتی ہے یہاں پہ اپنی ٹاٹا ہیریر ہے اور کافی بھاری بھرکم گاڑی اور بھاری کا مطلب کیا ہے نا کہ اپنی گاڑی نہ زیادہ اوچی جمپ لینی پائے گی تو فیلان دیکھتے ہیں جو اپنی ہیریر ہے یہاں پہ کیا بھائی یہ جو بلینڈر والا سین ہے بھائی اس کو فارک کر پاتی ہے کی نہیں کر پاتی ہے اور ون ٹوانٹی کی سپیڈ سے اپنی یہ والی گار پی ہے اور مجھے لگ رہا ہے ای تنگ یار یہ گاڑی کر جانی چاہیے اوہو کیا بات ہے کتنا مطلب سمودلی بھائی اپنی جو ہیریر ہے اس نے کیا تھا اور یار مجھے لگا نہیں تھا کہ اپنی ہیریر کر پائے گی اس کا ویٹ سچ میں کافی زیادہ ہے بھائی پلین اڑانا نہیں آتا یا پھر اڑانا چاہتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیا دکت ہے ان کے ساتھ تو فائنلی شور اب تھوڑا سا کم ہے بھائی کانوں کو سکون ملنا چاہیے یار تو کیسا بھائی آتے ہیں یہاں پہ اپنی فورچیونہ لیجنڈر کی اور دیکھتے ہیں یہاں پہ اپنی لیجنڈر کیسا پرپورن کرنے والی ہے اور یہ گاڑی بھی کافی ویٹڈ بھائی بھاری بھرکم گاڑی ہے لیکن بھاری بھرکم ساتھ کافی جاندار بھی ہے اور وہنڈ او فورٹین کی سپیڈ پہ اپنی لیجنڈر یہاں پہ اوہو بھائی تو کیس یہاں تو اپنی لیجنڈر نے کافی صحیح جب مارا مطلب تھوڑی سی سپیڈ اگر اور دھیمی ہوتی ہے نا تو بھائی اپنی لیجنڈر کے یہاں پہ کچومڑ بن جاتا پھر حال جو اپنی لیجنڈر ہے بھائی اس نے جیسے تیسے جو اپنے چیلنج ہے وہ ادھا جو ہے پورا کر دیا ہے تو بھائی اس کو بھی نا میں جلدی سے جو ہے یہاں پہ پارک کر دیتا ہوں تو بھائی یہ ہو گئی اپنی لیجنڈر یہاں پہ پارک تو گیچ اب بھائی آتی ہے یہاں پہ مہندر کی ایک سیو وی سیون ہنڈر کے اور دیکھتے ہیں جہاں پہ جو اپنی سیون ہنڈر ہے کیسا پر فارم کرتی ہے اور یہ گاڑی بھی کافی بھائی گاڑی ہے ہنڈر کی سپیڈ بہنہٹر ٹین ون فیفٹین کی سپیڈ پہ اپنی ایک سیون ہنڈر اور اور بھائی یہاں پہ جو اپنی سیون ہنڈر ہے یہ بھی ایک دم یار ایک کیوریٹ جمپ لیا ہے بھائی تھوڑی سی دھیمی اور ہوتی مطلب دیکھو سارے کاریں ادھر موجود ہو رکھیں ابھی تو گیچ اب بھائی آتی ہے یہاں پہ اپنی ٹویٹا لینڈ کروزر کی یعنی کی سپر ہیوی کار کی اور دیکھتے ہیں یہاں پہ جو اپنی لینڈ کروزر ہے بھائی کیا کمال کرتی ہے اور اس کی سپیڈ دیکھو بھائی کافی سلو سپیڈ ہے کیونکہ یہ گاڑی اڑانے کے لئے بنی نہیں ہے بھائی اتنا لگجوریس گاڑی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی لینڈ کروزر یہاں پہ کیا کمال کرتی ہے اور ہنڈر فور کی سپیڈ کافی دھیمی سپیڈ ہے اور لگ رہا ہے تھپڑ کھا سکتی بھائی یہ گاڑی اوہ بھائی صاحب یہ کیا سین تھا تو بھائی یہاں پہ سین کافی زیادہ ہی الگ ہو گیا بھائی یہ بھائی بلینڈر کی مدد سے بھائی اس کو جمپ لینے میں آسانی ہو گیا یہ تو میں پہلی بھائی دیکھ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اب میں کیا بھولوں یا اس گاڑی کو پاس بھولوں یا فیل بھولوں تو میرے ساتھ بھائی یہ گاڑی یہاں پہ جو پاس ہو گئی ہے کیونکہ جو بھی ہوا بھائی گھاڑی جو اپنے فنش پوائنٹ تک آ ہی گئی ہے یہاں پہ اس کو پاس کر دیتے ہیں اب اب بھائی آتی ہے یہاں پہ اپنی کیا سیلٹوس کے اور دیکھتے ہیں بھائی جو اپنی کیا سیلٹوس ہے یہاں پہ کیا جمپ لے پاتی ہے کیا نہیں لے پاتی ہے ٹو ویل ڈرائیب کار ہے لیکن ویڈ بھی اس کا کافی ہلکا ہے جو دکت اس کو ایسی کچھ خاص ہونی نہیں چاہیے یہاں پہ ون ٹوئنٹی کی سپیڈ بھائی بہت ہی آرام سے اپنی سیلٹوس یہاں پہ جمپ لے گی کیا بات یار کیا جمپ لیا ادھر اپنی سیلٹوس نے اپنی سیلٹوس بھی بھائی کافی جمدار کار ہے پس اس کے ساتھ ایک یہ دکت ہے گاڑی ٹو ویل ہے فور ویل ہوتی تو اور بھی زیادہ مزا جاتا تو وہ یہ ہو گئی اپنی کیا سیلٹوس بھی یہاں پہ پارک یہاں پہ اپنی میندرہ کی ایک سیلٹوس بھی فائی ہنڈڈڈ کے اور دیکھنے گاہ جو اپنی فائی ہنڈڈڈ ہے یہاں پہ کیسا پرفارم کرنے والی ہے اور یہ چلی بھائی فائی ہنڈڈ اپنی اس کی سپیڈ تھوڑی سے مجھے دھیویں لگ رہی کیونکہ کافی ہیوی ہے وہاں نے ٹین کی سپیڈ سے بھائی ہم نے جمپ لیا یہاں پہ تو یہاں پہ مجھے لگا تھا کہ اپنی 500 یہ بھی اپنا چیلنج کر جائے گی بھائی جیسے اپنی لیجنڈر نے کیا تھا لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا گاڑی اوپر چڑھ نہیں پائی اور اس میں ڈینٹس بھی آ گیا تھوڑے بہت تو اپنی جو 500 یہاں پہ ہوتی ہے فیل تو اسی کے ساتھ میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تو باری آتی یہاں پہ اپنی انوہا کرسٹا کی اور بھائی کرسٹا اپنے کو پتہ ہے اس کو سپیڈ پکڑنے میں بھائی اس کی جان نکل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں آج اپنی انوہا کرسٹا یہاں پہ کیسا پرفارم کرتی ہے تو یہ جلے اپنی انوہا کرسٹا 2.0 اور بھائی 80 کی سپیڈ 90 بھائی آئی ہوپ یہ گاڑی 100 پار کر جائے ہو ہو تو کہہ اس کو 100 بھی نہیں پار کر پائی اور یہ بھائی یہ تو بھائی ہونا تھا بھائی یہ تو مجھے لگا تھا اپنی انوہا کے ساتھ یہ ضرور ہوگا تو کہہ اس حالت دیکھو گاڑی کی بھائی موہ دملا سونیوں والا ہو چکا ہے آگے سے اگر کسی نے اگر دیکھا بھائی ڈوریمون تو بھائی سونیوں کا موہ ایسا ہی ہوتا ہے تو بھائی یہاں سے نہ میں اس کو کھٹا دیتا ہوں تو بھائی اب باری آتے ہیں یہاں پہ اپنی دمدار کیا سونٹ کی اور دیکھتے ہیں اپنی سونٹ ہے یہاں پہ جی ٹی لائن یہ کیسا پرفارم کرتی ہے تو یہ چلی گائز یہاں پہ اپنی کیا سونٹ اور 80 90 100 تو بھی اسے پارک کر دیا 1 20 130 کیا بات ہے بھائی تو گائز یہاں پہ اپنی کیا سونٹ نے جم مار دیا اور کافی دمدار جم مار رہی کیونکہ یہ ویٹ کی سافت سے نس میں کافی صحیح پاور ہے بھائی تو یہاں پہ گائز پارک کرتی تا ہم لوگ یہاں پہ اپنی کیا سونٹ کو بھی یہ ہوگی گائز پرک اور بیچ میں جگہ بھائی یہاں پہ کرتے ہیں کوئی اور گاڑی ہم لوگ پارک تو گائز اب باری آتی ہے یہاں پہ اپنی ہانڈا سیٹی کے لئے دیکھتے ہیں گائز جو سیٹی ہے یہاں پہ کیسا پر فارم کرتی ہے اور بھائی یہ گاڑی بھی اپنی ٹو ویل ڈرائیو کار ہے تو بھائی دکت تو اس کو بھی آنے والی ہے اور بھائی اپنی ہانڈا سیٹی بھائی کسی بھی آنگل سے سڈین کار تو جم کے لئے بنی بھی نہیں ہوتی ہے اور ہنڈر پلس چلی گئی اور ون ٹوینٹی اوہو مجھے لگ رہا ہے بھائی یہ گاڑی کر سکتی ہے یہاں پہ ارے بھائی تو گائز یہاں پہ اپنی ہانڈا سیٹی بھائی جیسے تیسے آئی اور یہاں پہ آکے اٹک گئی یہ گاڑی میں کوشش کرتا ہوں نکالنے کی اوہو نکل جا نکل جا نکل جا بھائی بہت بری طریقے سے اٹک گئی اپنی ہانڈا سیٹی یہاں پہ بھائی یہ نہیں نکلے گی یار اس کا نا ہمیں ٹوینٹ کرنا پڑے گا تو ہی نکلے گی ونہا ایسے تو بھائی اس کا نکلنا مجھے کافی مشکل لگ رہا ہے بھائی اوہو نکل گئی بھائی 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 بھولی رہا تھا مشکل لگ رہا اور نکل بھی گئی گاڑی تو گائز یہاں پہ اپنی ہانڈا سیٹی ہے بھائی جیسے تیسے بھائی بہت ہی مصیبتوں کے ساتھ مجھے بھائی لگ رہا تھا کہ یہ اب گئی اب گئی لیکن یہاں پہ اپنی ہانڈا سیٹی پہنچ گئی یہ حالت دیکھو گاڑی کی اکتم بھائی بینڈ بازہ بارات ہو چکا ہے گاڑی کا لیکن پھر بھی یار چلتی ہوئی آئی ہے تو اپنی ہانڈا سیٹی بھی یہاں پہ ہو گئی اپنے اس چیننج میں پاس تو گائز اب بھائی آتی ہے یہاں پہ اپنی ہونڈائی کریٹا کی اور دیکھتے ہیں گائز اپنی کریٹا ہے یہاں پہ کیسا پرفارم کرنے والی ہے اور سٹارٹ ہو جائے بھائی تو یہ ہو گئی کہ اپنی کریٹا سٹارٹ اور بھائی کافی ہیوی کار ہے یہ بھی مطلب یہ ہلکی نہیں ہے اپنے سیگمنٹ کے ساپ سے ہیوی کار ہے یہ بھی اور نائنٹی سپیٹ پہ ہنڈرڈ کی سپیٹ سے بھائی تلوہ لٹک رہی ہے کریٹا کے گردن پہ بھائی تو مجھے لگائی تا بھائی ایسا ہو سکتا ہے بھائی جاتر گائے جو اپنی پار کر رہی ان کی سپیٹ 110 کے اپراکس تھی اور یہ گیٹ کان چلا گیا بھائی اس کے نکل کے بھائی اس کی چھت دیکھو یار جھک گئی ایک طرف سے اور ادھر سے حالت دیکھو یار کریٹا کی کیسی ہو گئی بھائی تیڑی ہو چکی اپنی کریٹا یہاں سے تو کیا سب بھائی آتی ہے یہاں پہ اپنی فورڈ انڈیور کی اور دیکھتے گیا جو اپنی فورڈ انڈیور یہاں پہ کیسا پر ہوں کرتی ہو کافی ہیوی کار ہے لیکن پاور بھی اس نہ بھر بھر کے ہے اور سیونٹی پہ چکی ہے ایٹی نائنٹی اوہ ہنڈرڈ پلس ون ہنڈرڈ پلس ون ٹونٹی ون تھٹی کی سپیٹ سے ہم لوگ آلموسٹ جمپ لے رہے ہیں اوہو بھائی یہ کیسی ہوا یار مطلب کہ اتنی زیادہ سپیٹ تھی اس کے بعد بیار گاڑی جو ہے بھائی یہاں پہ جو ہے اپنی رہ گئی ہے اور اس کا ویٹ سچ میں کافی زیادہ ہے یار اگر گاڑی تھوڑی سی ہلکی ہوتی نا تو یہ ڈیفینیٹلی پہنچ گئی ہوتی ویلال جو اس کی بیلڈ کوالٹی یہ بھی کافی زیبورتہ سچ کیونکہ نیچے کرتا ہے اس کو ایک بھٹکہ پڑا ہے لیکن بھائی اس کی حالت جو ہے اس نے زیادہ بھگیڑی نہیں ہے یہاں پہ تو کیسا بھائی آتی یہاں پہ اپنی ہونڈائی آئی ٹوینٹی کے اور دیکھیں گا جو اپنی آئی ٹوینٹی ہے یہاں پہ کیسا پر فارم کرتی ہے تو یہ چلی بھائی اپنی آئی ٹوینٹی سیونٹی سپیٹ ایٹی نائنٹی اگر ہنڈڈ ٹین جاتی تو بھائی یہ گاڑی چمپ کر سکیں کہ اس کا ویٹ اتنا زیادہ نہیں ہے وہ ہونڈ سکس سیون اور یہاں پہ گئی آئی ٹوینٹی آر یہ بھی اڑکے نیچے کی طرف آگ گئی تو اپنی یہ گاڑی بھی جو ادھر فیل ہوتی ہے حالانکہ اس کی کنڈیشن ہے بھائی اتنی زیادہ کچھ خراب ہوئی نہیں ہے یہاں پہ تو گیز ادھر میں جلدی سے اپنی آئی ٹوینٹی کو بھی یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تو گیز اب بار یہ آتی ہے یہاں پہ ہمینے ٹاٹا سفاری ٹوینٹی ٹوینٹی ون کیلو دیکھتے ہیں گیز اپنی سفاری ٹوینٹی ٹوینٹی میں کیا ہی جمپ لے پاتی ہے کی نہیں لے پاتی ہے ایٹی کی سپیٹ پہ ہے نائنٹی ہنڈڈ ونہنڈ سیون سکس اوہو تھوڑی سی دکت ہو تکتی یار تھوڑی سی نہیں کافی زالہ دکت ہو گئی ہے بھائی پھٹکا کھا چکی ہے ادھر اپنی سفاری اور جالی میں شاید یہ اٹک سی چکی ہے بھائی آدھی گاڑی اپنی جالی کی ادھر اور آدھی جالی کی ادھر ہے تو بھائی نہ یہ پیچھ بھائی کھمبا بھائی گھس چکا ہے اس کے اندر یہ بھی فیل ہو چکی ہے حالانکہ پھٹکا کھانے اور میرے ساتھ اس کی کنڈیشن ٹھیک تو نہیں ہے تھوڑی بہت نہیں تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے بھائی خراب ہو گئی گاڑی تو اس کو بھی یہاں سے ہٹا دیتا ہوں سوڑھی آدھی یہاں آپ نے سوڑ کی اس کی اور دیکھتے ہیں بھائی اپنی ننی میں اس کے پیلی پھائی یہاں پہ کیا کمال کرنے والی اور میرے ساتھ بھائی اپنے جو سوڑی سوڑی بھائی یہ دم کری جائے کیونکہ بھائی تنی ہیوی کار نہیں ہے یہ اور نائنٹی کا سیوڑ پی آئے ہندرڈ ہو ہو ون فمانسم کے سوڑ سے ہم جمپ لے رہا ہوں شیفٹ کے ساتھ اور 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 بھائی یہاں اپنے لگا تھا کہ آج اپنی شیفٹ یار یہ جمپ لے پائے گی لیکن یہاں پہ اپنی شیفٹ بھی جو ہے فیل ہو چکی یار کیسے مجھے نہیں پتا لیکن بھائی جہاں پہ یہ شیفٹ یار یہ در فیل ہو گئی تو میں اس کو جلدی سے یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تو کیا زب باری آتی ہے یہاں پہ اپنی کرٹا کی بڑی بہن اپنی ہنڈائی وینیو کی اپنی کرٹا تو بھائی یہاں پہ پاس ہو پاٹی ہے کینے ہو پاٹی ہے تو یہ چلی بھائی یا میں یہاں پہ 90 ڈی وہن ڈی ون ڈر ڈ اوہو کیا بات ہے ون ٹوان ٹ وان ٹھاٹی تو بھائی یہاں پہ اپنی بھائی ڈی نے بھائی کیا جمپ مارا یار مجھے لگا تھا کہ یہاں پہ یہاں پہ فیل ہو جائے لیکن کافی سائی جمپ بھی ہے تو میں اس کو بھی جو ہے میں یہاں پہ جو ہے پر کڑ کر دیتا ہوں جلدی سے تو کیسا باری آتی یہاں پر اپنی بتارہ بریزہ کیلئے دیکھتے ہیں گیز اپنی بریزہ ہے یہاں پہ کیسا بھائی جمت جو ہے وہ کر پاتی ہے تو یہ چلی گیز اپنی بتارہ بریزہ یہاں پہ ایٹی کی سپیڈ ہے بھائی نائنٹی بھائی تھوڑی سی دیکھتا جو ہے اپنی بتارہ بریزہ کھیاں پہ ہونے والی ہے اور یہ گیز اپنی بتارہ بریزہ ہے اس کو پکھٹکا جو بہت ہی جبردس والا پڑا بھائی پلٹیاں کتنی پلٹیاں بھائی مجھے لگا ہے اس کا پائیا جیسے باہر آگیا بھائی کچھ زیادہ ہی جو اس کا پائیا یہاں پہ باہر آ چکا ہے اور اپنی جو بریز ہے بھائی یہ بھی اپنی اس چلنج میں جو ہے فیل ہو چکی ہے تو کیا سب باری آتی ہے یہاں پہ اپنی ٹاٹا نیکسون کیلئے دیکھتے ہیں گا جو اپنی نیکسون ہے یہاں پہ بھائی کیا کمال کرتی ہے تو یہ جلی گیا ہے اپنی ٹاٹا ن نائنٹی ہنڈر ہنڈر ٹین ٹوئل اور یہاں پہ اپنی نیکسون نے بھی جم مار دیا اوہو اوہو ہے کیا جم مار رہا ہے بھائی یکی تھوڑی اس چلنج میں تھے اب بھائی فیل ہو سکتی تھی یہاں پہ بھی نیکسون بھی تو جلدی سے اپنی نیکسون کو بھی یہاں پہ پاک کر دیتے ہیں تو آلائٹ گائز یہاں پہ جدا ہو گئی اپنی نیکسون پارک اور یہاں پہ آپ دیکھتے تو کیس جو بھی اپنی وینر کارز ہیں بھائی وہ آپ دیکھتے تو بھائی یہ ہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری تو ایز امید ہے آپ نے کو آج کی جو ہماری ویڈیو بھائی وہ پسند آئی ہوگی وہ پسند آئی ہے تو بھائی چینل کو بھائی سبسکرائب کرنا بنتا اور ویڈیو کو لائک ضروری کر دینا بھائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی ٹیک کیئر